اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب دوست کیسے ہیں ٹک ٹاک کیسے اچھے ٹیک ہے یہ میرے پاس ڈبل کے بن ریوو ہے ڈبل کے بن ریوو ہے وان جی ڈی ہے اور یہ گاڑی کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ گاڑی ہمارے پاس ٹو چین ہو گئے آئی ہے اور گاڑی سٹار نہیں ہو رہی کسٹمر کا یہ کہنا ہے کہ گاڑی جب ہم سپیڈ پہ تھے تو سپیڈ بریکر سے ہم سپیڈ بریکر گزرنے لگے تو اس کے بعد گاڑی بند ہوئی ہے اس کے بعد ہم گاڑی سٹار کرتے رہے ہیں گاڑی سٹار نہیں ہوئی تو ہم یہ پراپر ون بائی ون چیزیں چیک کریں گے سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے کہ گاڑی میں سلف لگا رہا ہوں یہ گاڑی سٹار نہیں ہو رہی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں میں سلف لگا رہا ہوں یہ گاڑی سٹار نہیں ہو رہی یہ کچھا بھی میں کمار رہا ہوں یہ وائس بھی آپ بالکل چیک کر سکتے ہیں کیکہ یہ گاڑی اسٹار نہیں ہو رہی تو اس کے بعد ہم سکینر لگائیں گے سکینر کے بعد کوئی کوڈ تو نہیں آ رہا تھا کوڈ چیک کریں گے اگر کوڈ کے بعد پھر ہم اس کا کرنٹ تو کیوں کہ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں چکلیٹ آئی ہوئی ہے مطلب اس کے ایڈی ایو کا یا ایسی ایسی ایو کا جو ہے نا کرنٹ بالکل ہوکی ہے کیونکہ چکلیٹ آئی ہوئی ہے اگلے چکلیٹ نہ آتی تو ہم اس کا کرنٹ بھی چیک کر لیتے صرف ہم نے اس کا صرف ایڈی ایو کا کرنٹ چیک کرنا ہے اور اس پمپ کا پریشر چیک کرنا ہے یہ دو چیزیں چیک کرنی ہے اور ایک کمپریشن چیک کرنی ہے چار چیزیں اسٹارٹنگ کے اندر یہ چیک کرنی ہے کہ یہ چاروں میں سے کس چیز کے اندر مسئلہ ہے تو یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے ہم یہ کوڈ چیک کریں گے ڈی ٹی سی چیک کریں گے کون سا ڈی ٹی سی آ رہا ہے اس کے مطابق پھر آگے کام شروع کریں گے یہ آپ چیک کرسکتے ہیں ڈی ٹی سی ہم نے چیک کی ہے پی زیرو چھے سو بچہ رہے ہیں سیلنڈر ٹو گلو پلاگ اور سیلنڈر ٹھر گلو پلاگ یہ کوڈ آ رہا ہے یہ جو پراپر یہ کوڈ آ رہا ہے وہ گلو پلاک کا ٹو نمبر گلو پلاک کا کوڈ آ رہا ہے یہ کوڈ ہم کلیر کریں گے کوڈ کلیر ہوتا ہے یا نہیں ہے یہ ہم آپ کے سامنے یہ کوڈ کلیر کر رہے ہیں یہ کلیر ہوتا ہے یا نہیں یہ کوڈ کلیر ہو جاتا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ کوڈ کلیر ہو گیا اس کے بعد پھر دوبارہ جب سالب لگاتے ہیں تو پھر یہ گا جی یہ سب سے پہلے ہم ڈی ٹی سی چیک کریں گے زیبہ ڈی ٹی سی آ رہتا ہے پی زیرو ہلو اچھشو بھتر سلیڈا ٹو گلوب سرکٹ اوپن گلو پلگ کنٹرولر ہو سکتا ہے اس یوس کا ہو سکتا ہے اور آئی جی گلو پلق گلو پلگ جو ڈو ان马 گلو پلگ ہے وہ اس کا مسئلہ اوسکتا ہے اوپن ان ان ڈو گلو پلگ سرکٹ کا مسئلہ ہو اس کے ل�an yani ڈو گلو سرکٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے گلو پلگ ریلے کا مسئلہ ہو سکتا ہے یہ چار وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے گلوپلا کا کوڈ آ رہا ہے تو یہ ہم ریپیر مینویل کے اندر چیک کر رہے ہیں اور اس کے اندر انٹر چیک موڈ مطلب آپ چیک موڈ میں بھی یہ چیک کر سکتے ہیں یہ چیک موڈ کے اندر بھی یہ کوڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم پی زیرو چھے سو اکتر بہتر اور ترہتر جو ہے اور چورہتر جو ہے آؤپورٹ اے پرسیجر کے اندر ہم جائیں گے اس کے اندر یہ بتائے گا کہ کیا سسٹم ہے کونسے پرسیجر کے اندر جا رہا ہے چیک ٹرمینل والٹیج پاور سورس آپ گلوپلا کنٹرولر کنٹرولر کا جو ٹرمینل ہے اس کا وولٹ چیک کریں اس کے اندر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں یہ بارہ وولٹ یارہ سے بارہ وولٹ آنے چاہیے ٹھیک ہے بارہ وولٹ پورے آنے چاہیے اس کے اندر یہ موٹی وائر کنٹرولر کے اوپر لگی ہوتی ہے آئی جی آن کریں گے گلوپلا کنٹرولر تو اس کے بعد آئی جی آن کریں گے آئی جی آن کر کے اس کے اندر بارہ وولٹ چیک کرنے ہیں باڈی گراؤنڈ کے ساتھ بارہ وولٹ چیک کرنے ہیں کہ بارہ وولٹ اس کے اندر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے اس کے اندر اگر اوکے ہیں تو پھر آگے پورسیجر ہم چیک کریں گے اس کے اندر اوکے ہیں تو ٹھیک ہے جی یہ اوکے ہو گئے اس کے بعد چیک جی ہارنس انسپیکشن گلو رہ لے مطلب انجی ہے ادھر وولٹ تو آ رہے ہیں لیکن آگے انجی والی سائٹ پہ ہم نے جانا ہے کہ وولٹ تو اوکے ہیں گلوپلا کنیکٹر یہ گلوپلا کی ویرنگ ہے ایک دو تین چار سٹیپ بائی سٹیپ لکھا ہوئے یہ کنٹرولر گلوپلا کنٹرولر جو ہے اس کا ایک نمبر کنیکٹر ہے یہ دو نمبر کنیکٹر ہے ایک نمبر کنیکٹر کے اندر ایک اور دو نمبر کنیکٹر کے اندر آپ کی گلوپلا کی وائر لگی ہوئی ہے یہ دو کنٹرولر کے اوپر گلوپلا کی کنیکٹر اوپر لگی ہوئی ہیں گلوپلا کنیکٹر لگی ہوئی ہیں یہ آپ نے چیک کر رہے ہیں یہ لگے ہوئی ہیں یہ نہیں لگے ہوئی ہیں اس سے آپ نے ویرنگ چیک کرنی ہے اس کی جو کنٹرولر پلاک کنیکٹر ہے اس کی اور کنٹرولر جو ہے گلو پلاک کا اس کا ٹرمینل اس کی اور کنٹرولر جو گلو پلاک کنٹرولر ہے اور گلو پلاک ہے اس کی اوم چیک کرنی ہے وان اوم ریزسٹنس آ رہی ہے یا نہیں آ رہی اگر نہیں آ رہی تو پھر آپ کے ویرنگ کے اندر مسئلہ ہے اگر آ رہی ہے تو پھر آپ کی ویرنگ اوکے ہے ریکنیکٹ ڈی گلو پلک کنیکٹر کنٹرولر پھر اس کے بعد ریکنیکٹ پلک کنٹرولر کنیکٹڈ رینسٹال نمبر ون گلو پلک کنٹرولر ٹھیک ہے اس کے بعد پھر بھی یہ اوکے ہے مطلب کہ انجی ہے ٹھیک ہے انجی ہے تو ہم انجی کے اندر جائیں گے اوکے ہے تو اوکے کے اندر جائیں گے ٹھیک ہے ہم وہ والا اوکے ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد انسپیکشن گلو پلک اوکے والا پہلا آپشن کرنا ہے انجی والا نہیں کرنا وہ تو ریپلیس کنٹرولر اسی یوں دے گا لیکن ہم نے اوکے والا کرنا اوکے والا کرنا ہے تو وہ انسپیکشن یہ بتا رہا ہے گلو والا ٹرمینل بارڈی گراؤنڈ وی سینٹی گریٹ گرام ہونا چاہیے اور اپرولیٹی ون پوائنٹ زیرو اوم ریزسٹنز اس کی آنی چاہیے اس کو آپ ڈریک بیٹری کے ساتھ بھی چیک کر سکتے ہیں اگر بیٹری کے ساتھ چیک کرتے ہیں تو یہ ہیٹ ہوگا تو آپ کو بتے چل جائے گا اگر پھر بھی نہیں ہو رہا لگے لگایا آپ نے چیک کرنا ہے تو اس طرح اس کی ریزسٹنز آنی چاہیے اور ڈریک ادھر لگے لگائے بھی آپ بیٹری کے ساتھ چیک کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں چیک کرنی ہے اس کے بعد گلو پلاک یہ یہ بھی کوڈ آ رہا تھا سٹار بیلیٹی مار فکشن کا یہ کہہرہ ہے بیٹری کا مسئلہ ہو سکتا ہےنتری سمرٹ ٹاٹ ملیزر کا مسئلہ ہو سکتا ہے انٹریڈیشن لائزر کا مسئلہ اسکتا ہے لائک آف فیول کا مسئلہ ہو سکتا ہے پری سٹوک کنٹرول کا مسئلہ ہو سکتاں وال کا مسئلہ تک ہو سکتا ہے فیول فیلٹر کا مسئلہ ہو سکتا ہے گلو سسٹم کا مسئلہ ہو سکتا ہے انجن کولنڈ کا اور انجن ٹمپریچر کا مسئلہ ہو سکتا ہے انٹیک سسٹم کا ہو سکتا ہے انجن ڈیمیج کا مسئلہ ہو سکتا ہے یہ چیزیں ہم نے ادھر تک یہ ساری چیک کرنی ہے اس کے بعد ہم نے چیک کرنا ہے سب سے پہلے یہ ہم سلف لگا رہے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں یہ گاڑی کی پراپر چیزیں فٹیڈ ہوئی ہوئی ہیں کوئی کھولی ہوئی نہیں ہے سب سے پہلے یہ چیزیں چیک کرنی ہیں یہ پہلا نوزل ہے دوسری ہے تیسری ہے ٹیمم والی سائیڈ پہ جو ہے نا پہلی نوزل ہے یہ گلو پلاگ نیچے لگے ہوئی ہیں اس کامل ریل کے نیچے سائیڈ پہ یہ آپ کو پورا انٹیک سسٹم کھولنا پڑتا ہے تب یہ گلو پلاگ آپ کو آپ نکال سکتے ہیں اس کے بعد یہ کنٹرولر گلو پلاگ کنٹرولر یہ لگا ہوئے آپ کے سامنے یہ دونوں میں نے گریپو تاری ہوئی ہیں ایک وائٹ کلر کی وائر ہے اور ایک سبز کلر کی ہے اور ایک ریڈ کلر کی ہے اور ایک نیلی کلر کی ہے جو ریڈ اور نیلی کلر کی ہے ہم نے نیلی کلر کو چیک کرنا ہے کیونکہ دو نمبر گلو پلاگ کی وہ وائر ہے نیلی کلر کی یہ ہم نے ایک کنیکٹر کے اندر لگایا ہویا اور ایک بارڈی گراؤنڈ کے اوپر ناب لگایا ہے ملٹی میٹر کی اور کانٹینیوٹی پہ رکھی ہوئی ہے تو یہ کانٹینیوٹی بالکل اوکے دے رہی ہے کہ مطلب اس والا گلو پلاگ اوکے ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ایک بارڈی گراؤنڈ کے ساتھ اور ایک اب دوسری گلو پلاگ کی وائر کے اون پر لگائی ہوئی ہے جو کنٹرولر کے کنیکٹر کے اندر ہے اس کے اون پر لگائی ہوئی ہے دوسری کے اندر ہم چیک کر رہے ہیں اس کے بھی یہ کانٹینیوٹی اوکے ہے بارڈی گراؤنڈ کے ساتھ کانٹینیوٹی چیک کر رہے ہیں یہ بالکل اوکے ہے اب ہم تیسری کے چیک کریں گے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بارڈی گراؤنڈ میں نے ایک ناب لگائی ہوئی ہے تیسری کا کنٹرولر کے گریپ کے اندر جو تیسری گلو پلاگ کی وائر ہے وہ ہم چیک کریں گے وہ کانٹینیوٹی دے رہی ہے یعنی دے رہی وہ بھی دے رہی ہے مطلب کہ یہ بھی گلو پلاگ آپ کا اوکے ہے اب دوسرے والا ہم چیک کریں گے دوسرے والا گلو پلاگ کا کیونکہ کوڈ آ رہا تھا وہ ہم اسی طرح ہی چیک کریں گے یہ ایک وائر ملٹی میٹر کی بارڈی گراؤنڈ کے ساتھ لگائی ہوئی ہے دوسری لگائی ہوئی ہے کنٹرولر کے کنیکٹر کے اندر جو وائر جا رہی ہے اس کے گلو پلاگ کے اندر اس کے اندر لگائی ہوئی ہے نیلے کلر کی وائر ہے اس کے اندر ہم چیک کریں گے کہ اس کی بھی کنٹنیوٹی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ملٹی میٹر کنٹنیوٹی بھی یہ ہے لیکن یہ ملٹی میٹر کے اندر کنٹنیوٹی نہیں شو ہو رہا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو گلو پلاگ ہے وہ خراب ہو چکا ہے تو ہیٹ اپ ہو چکا ہے یا ٹوڑ چکا ہے یا زیادہ ہیٹ ہویا ہے اس کی وجہ سے خراب ہو گیا تو یہ آپ کے سامنے گاڑی جو ہے سوچھ ہم نے آف کیا ہوئے ٹھیک ہے اور یہ جو وہ مین بیٹری کا ٹرمینل ہے گلو پلاگ کے پہلا جو گریپ ہے موٹی وائر ہے اس کے اندر ہم چیک کر رہے ہیں کہ اس کے اندر وولٹ آ رہے ہیں یا نہیں ہے اگنیشن آف ہے ایک باڈی گراؤنڈ کے ساتھ لگی ہوئی اب یہ ہم نے اگنیشن آن کیا ہے آن کرنے کے بعد یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی بارہ وولٹ پورے آ رہے ہیں مطلب کنٹرولر کے اوپر جو بیٹری کے مین بارہ وولٹ ہوتے ہیں وہ پورے آ رہے ہیں یہ کوئی سیکٹ کے لیے آتے ہیں ادا ہے شیجر رامت térہ تکڑی 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 بس مونے سٹارٹ کر سٹارٹ کر بس ہیٹر کا گلو پلگ جو اسی یو ہے اس کی ہم سگنل چیک کریں گے ابھی اگنیشن سوچ آف ہے اور ہم نے آن کی ہے آن کر کے چیک کریں گے کہ کمپیوٹر کے اندر یہ کتنی دیر تک آن رہتا ہے گلو پلگ ہیٹر جو ہے نا ان کا سسٹم کتنی دیر آن رہتا ہے یہ کمز کم دس سے تیرہ سیکنڈ کے درمیان ہونے چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اس سے زیادہ ہوگا جو گلو پلگ جل جائیں گے کام ہوگا تو پھر گھڑی سٹارٹ ہیٹی ہوگی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی آن پوزیشن میں ریلے ریکویسٹ آن پوزیشن میں ابھی ہم سٹارٹ کریں گے اور اس کی کمپریشن چیک کریں گے سٹارٹنگ بھی جائیں گے اور پہلے اگنیشن آن کر کے کمپریشن سیلیکٹ کریں گے سلیکٹ کرنے کے بعد پھر ہم سٹارٹ کریں گے یہ ہم نے کمپریشن شیٹ کر لی ہے ابھی آن کر دی ہے اور ساتھ ہم سلف لگا رہے ہیں آپ نے دو اور تین کے اندر چیک کرنا ہے یہ ابھی ایک بنجا ایک سو نینانوے ساروں کا آرہے ہیں اس سے اگر کم کسی کا آیا تو اس کی کمپریشن جو ہے آپ کی ویک ہوگی یہ میں سلف لگا رہا ہوں یہ سلف میں بالکل لگا رہا ہوں جو کیسے لگا competitors یہ دو نمبر اور تین نمبر کے اندر دو نمبر کے اندر ایک سو چھپن آئی ہے اور تین نمبر کے اندر سو آئی ہے جو ایک اور چار نمبر ہے اس کے اندر چورانیوئے چورانوئے آئی ہے چورانوئے والی ٹھیک ہے سو اور ایک سو چھپن والی ٹھیک نہیں ہے جیسے کہ پہلے چیک کر کی ہے میں نے گاڑی سٹاٹ کی ہے اور اس کا فیول ڈیزل بالکل ہارا ہے نوزلوں کے اوپر مطلب ڈیزل کا اندر مسئلہ نہیں ہے پھر ہم نے نوزلیں ریموو کی ہیں نوزلیں ریموو کر کے ہم ایک سٹیک کے ساتھ یہ چیک کر رہے ہیں کہ یہ نوزلوں کی میرمیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کتنا پسٹن نیچے گیا ہوگا ہے اگر پسٹن کے اندر مسئلہ ہوگا تو ہمیں اس سے بھی پتہ چل جائے گا اور کمپریشن بھی ہم چیک کریں گے اس سے بھی پتہ چل جائے گا لیکن ہم یہ سب سے پہلے یہ چیک کر رہے ہیں کہ یہ پسٹن کا جو ہے نا پسٹن کتنا ہر پسٹن کے اندر یہ وائر ڈال کے چیک کریں گے کہ کتنا پسٹن نیچے گیا ہوگا ہے پسٹن کے اندر تو کوئی نہیں مسئلہ ادھر سے ہم یہ چیک کریں گے یہ دو نمبر پسٹن ہے اس کو ہم چیک کر رہے ہیں یہ اس کی وائرہ ہم نے نکال لیا اور ساتھ آئل بھی لگا ہوئے آخر میں اب یہ چیک کر سکتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ پانچ ایک فٹ دو فٹ تین اچ یہ بتا رہے ہیں دو نمبر جو پسٹن ہے اس کا دو فٹ تین اچ یہ وائر اندر جا رہی ہے مطلب اس کے کوئی پسٹن کے اندر ہی پرابلم ہے پسٹن ہے ہی نہیں یا ٹوٹ کے نیچے گر گیا ہے مطلب کہ ٹوٹ کے نیچے گر گیا ہے مطلب چورے چورا ہو گیا اس کی وجہ سے کیونکہ اگر تھوڑا بڑا پسٹن اندر ہوتا تو یہ اس کے ساتھ اٹکتی وائر لیکن یہ نہیں اٹک رہی مطلب کہ وہ چورو چور ہو گئے اور تین نمبر کے اندر ہم چیک کریں گے اس کے اندر پر آئل نہیں لگا ہوا اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دس انچ یہ دس انچ چیک کر رہا ہے دس انچ تک ہے مطلب یہ پسٹن بلکل ہے یہ بلکل ٹھیک ہے یہ چار نمبر کے اندر چیک کریں گے تو یہ ساڑھے پانچ انچ یہ بتا رہا ہے یہ وائر جو ہے ساڑھے پانچ انچ بتا رہی ہے مطلب پہلا اور دوسرا جو پسٹن ہے ان کے اندر کوئی پرابلم ہے زیادہ دوسری کے اندر ہے یہ سم نے ہم نے گاڑی کا ریڈیئیٹر ریموو کی ہے اس کے بعد ہم انجن کو باہر نکالیں گے پراپر اس کو بھی چیک کریں گے کہ انجن کے اندر آیا کہ مسئلہ کس وجہ سے آیا ہے اور یہ سارا ہم ریموو کرنے لگے ہیں گاڑے کے اندر سے باڑی سے الادہ کرنے لگے ہیں یہ ہم نے انجن ریموو کر لیا ہے ریموو کر کے ہم یہ سائٹ پہ رکھ دیا ہے راکھ کے ہم آئے سائس سائس انجن کو کھولیں گے کھول کے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ میڈیو شیئر کرتے جائیں گے کہ کیا کیا چیز کس کس چیز کے اندر پرابلم آئی ہے کون کون چیز اس کی خراب ہے اور کون کون سی چیز اس کی ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے میں نے ٹیپٹ کور اس کا کھول ہے ٹیپٹ کور کھول ہے اور یہ سامنے گلو پلاگ لگے ہوئی ہیں ایک اور دو اور یہ دو نمبر والا گلو پلاگ ہے یہ تھی ایک نمبر والا یہ دو نمبر والا اس گلو پلاگ کے اندر مسئلہ ہم اس پٹی کو بھی چیک کریں گے جو گلو پلاگ کیوں پر لگی ہوتی ہے پہلی والی چوتھے نمبر گلو پلاگ کی ہم پٹی چیک کر رہے ہیں یہ بلکل کانٹینیوٹی دے رہا ہے ملٹی میٹیر پہ یہ مطلب پٹی بلکل ہوکی ہے یہ تین نمبر گلو پلاگ کی پٹی ہم چیک کر رہے ہیں یہ بھی کانٹینیوٹی دے رہا ہے یہ بھی بلکل ہوکی ہے اگر پٹی کے اندر بھی کوئی واہر ڈیمیج ہوگی تو اس کی وجہ سے بھی گلو پلاگ کا کھوڑ آتا ہے یہ تین نمبر گلو پلاگ ہے یہ دو نمبر گلو پلاگ ہے اس کی پٹی کا ہم چیک کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اب یہ ایک نمبر گلو پلاگ ہم چیک کر رہے ہیں یہ بلکل ہوکی ہے یہ ایک نمبر گلو پلاگ تھا مطلب چار نمبر گلو پلاگ تھا اب یہ تین نمبر والا چیک کر رہے ہیں یہ جو دو نمبر والا گلو پلاگ جس کے اندر مسئلہ تھا یہ وہ والا گلو پلاگ ہے یہ آگے سے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بلکل آگے سے نوک سے ٹوٹا ہوئے جس کے وجہ سے اس کا کوڑا آ رہا تھا یہ میں ساتھ کروں گا یہ اتنا ٹوٹا ہوئے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ آدھا ٹوٹا ہوئے مطلب اس گلو پلاگ یہ ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ ہم نے ٹیپٹ کور کھول ہے ٹیپٹ کور کھول کے یہ ہم لاکر آرم چیک کر رہے ہیں نیچے جو کیموں کے نیچے لگے ہوتے ہیں یہ بھی بالکل اکی ہے یہ بھی اکی ہے یہ بھی اکی ہے اور یہ چیک کریں یہ سائیڈ پہ نکلا ہوا ہے یہ بھی لاکر آرم ایک سائیڈ پہ نکلا ہوا ہے یہ پراپرا اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھا ہوا ہے اور یہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے یہ سارے یہ بھی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھا ہوا ہے سائیڈ پہ نکلا ہوا ہے اور یہ بھی اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے یہ بھی اپنی جگہ پہ یہ بھی اپنی جگہ پہ اور یہ بھی اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی چیک کریں یہ بھی اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے 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 لاکرار اور یہ چیک کر سکتے ہیں یہ نکلا ہوا ہے یہ باہر نکلا ہوا ہے لاکرار ہاں جی یہ دو یہ لاکر آرم دو جو ہے نکلے ہوئی ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں وال کا سپرنگ بھی نکلے ہوئے ہیں اوپر سے دونوں لاکر بھی نکلے ہوئی ہیں یہ دو لاکر آرم نکلے ہوئی ہیں اور دونوں کے دو کے وال کے سپرنگ نکلے ہوئی ہے یہ ایک ٹیڑا ہوئے ہوئے لیکن نکلے نہیں ہے یہ دوسرے بالکل اپنی جگہ پہ سیٹ اپ ہے لیکن یہ دونوں نکلے ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ میں انگلی سے باہر نکال رہا ہوں کیونکہ اس دوسرے ہی سیلنڈر کے اندر پوری وائر جا رہی تھی جس میں سب سے لمبی وائر اس کے اندر جا رہی تھی یہ لاکر آرم آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ٹوٹا ہوئے اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ سپرنگ بھی نکلے ہوئے سائیڈ پہ نکلے ہوئے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ہم کیمیں اٹھائیں گے کیمیں کھولی ہیں کیمیں اٹھائیں گے پھر آپ کو صحیح پتہ چلے گا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دو لاکر آرم اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئی تھے ہی نہیں ایک تو ٹوٹ گئے تھا اور ایک جو ہے وہ سپرنگ بلکل جو ہے وہ سپرنگ کے اوپر جو لاک ہوتے ہیں وہ بھی نکل گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں لاکر آرم کا کچھرا ابھی دوسری کیم ہم اٹھا رہے ہیں دوسری کیم کے یہ والا لاکر آپ چیک کر سکتے ہیں لاکر آرم اپنی جگہ سے ہٹا ہوا تھا یہ اپنی جگہ پہ فکس نہیں تھا دوسری آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اپنی جگہ پہ فکس ہے یہ آئل پریشر سوچ ہے آئل لیولنگ سوچ ہے سوری یہ آئل لیولنگ سوچ ہے یہ بھی آپ کے سامنے یہ ٹوٹا ہوئے ہے اس کے اس بلیک والی سائیڈ پہ ایک چھوٹا سا میکنزم ہوتا ہے یہ بھی ٹوٹا ہوئے ہے اس کی انسپیکشن آپ ریپیر مینویل کے اندر یہ سامنے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ آئل کے اندر ڈب ہو سکتے ہیں ڈب ہو کے پھر آپ کی مرٹی میٹر کے ساتھ اس کی انسپیکشن کر سکتے ہیں یہ اس سائیڈ پہ بلیک کلر کے ایک چھوٹے سے کیپ ہوتا ہے یہ سامنے ریپیر مینویل کے اندر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں جو بی سی اور والا ایرور بتا رہا ہے اس کے سامنے جو ہے یہ اس طرح ہوتا ہے سٹینڈر ریزیسٹنس بتائیں گے وان اٹو وائر کے اندر وان بلو اوم ہونی چاہیے اور دس اوم سے کم ہائر سے کام ہونی چاہیے دس اوم جو ہے نو سے کام ہونی چاہیے دس اوم سے اوپر نہیں ہونی چاہیے اور ون اوم سے نیچے نہیں ہونی چاہیے یہ آئیل لیولنگ سوچ چاہے یہ پہلا آپ کے سامنے نکالا تھا یہ گلو پلاک پہلا والا تھا یہ چوتھے والا تھا یہ تیسرا تھا یہ دوسرا تھا سوری دوسرا تھا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں پہلے بھی میں نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ یہ دوسرے نمبر والا گلو پلاک جو ہے وہ بھی ٹوٹا ہوا تھا آئیل لیولنگ سوچ بھی ٹوٹا ہوا ہے اور گلو پلاک بھی ٹوٹا ہوا ہے اس کا ہم نے ہیڈ ریموو کیا ہے اب یہ ہیڈ بھی آپ کے سامنے ریموو کریں گے تینوں پلاک گلو پلاک ٹھیک ہے اور ایک جو دو نمبر والا گلو پلاک ہے وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے ابھی ہم نے ہیڈ ریموو کر دیا ہے یہ پہلے سلنڈر ہے اس کے دونوں چار والا ٹھیک ہیں اور یہ دو نمبر والا سلنڈر ہے اس کے دونوں والا جو ہے نا وہ ڈیڈ ہوئی ہوئی ہیں قسم کے ٹیڑے ہوئی ہوئی ہیں اور یہ تین نمبر والا والا بھی اوکی ہے اور یہ ایک نمبر والا سلنڈر ہے یہ بھی اوکے ہے چار نمبر والا دو نمبر والا اور تین نمبر والا اور دو نمبر والے آپ سلنڈر کے اندر چیک کر سکتے ہیں اس کے اندر پسٹن ہے ہی نہیں پسٹن ٹوٹ کے چیمر کے اندر چل گیا ہے یہ دو نمبر والے سلنڈر کے آپ چیک کر سکتے ہیں اور ایک نمبر والا سلنڈر بھی ٹھیک ہے اور تین نمبر والا سلنڈر بھی ٹھیک ہے اور چار نمبر والا سلنڈر بھی ٹھیک ہے اور یہ دو نمر والے جو سلنڈر ہے اس کے اندر مسئلہ تھا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ سائیڈ سے بالکل کٹ ہو گیا ہے بور جو ہے وہ کٹ کٹ ہو گیا ہے اس کی وجہ آپ دیکھیں گے کس کس چیز اس کی وجہ سے مسئلہ آیا ہے آئل فیلٹر کی وجہ سے مسئلہ آیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ جو جو چیزیں ہوگی جن کی وجہ سے مسئلہ آیا ہے وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ اس کو بور کو بھی اس نے کر دی ہے خراب کر دیا ابھی ہم اس کا سم کھولیں گے یہ آپ کے سامنے سم ہم نے رمو کر دیا اور سم کے اندر آپ چیکا سکتے ہیں کہ پسٹن کے کیا حالات ہوئی ہیں یہ سامنے سارا پسٹن کا ہی کچرہ پڑا ہوا ہے بالکل چورو چور ہو گیا پسٹن بھی اور پسٹن چورو چور ہونے کی وجہ سے گلو پلاک بھی ٹوٹ گیا ہے اور آئل لیولنگ سچ بھی ٹوٹ گیا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے چمر کے اندر کے حالات یہ بالکل چورو چور ہو گیا یہ اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس وجہ سے یہ پسٹن چورو چور ہو گیا ہے اگر آئل کی وجہ سے ہوتا تو وہ انجن سیز ہو جاتا چورو چور نہ ہوتا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں سام کے اندر کتنا کچرہ پڑا ہوا ہے پسٹن کا پسٹن بلکل چورو چور ہو گیا ہے یہ دو نمبر سلنڈر ہے ہیڈ کا وال ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بلکل خراب ہوئی ہیں کیونکہ اوپر سے صرف سپرنگ سائیڈ ہو گیا جس کے ویسے یہ وال ہوئی ہے اور وال کس وجہ سے ہوئی ہیں یہ چیک کر سکتے ہیں یہ پسٹن کے حالات ہیڈ کے اندر چورو چور ہو گیا ہے یہ ہم نے سارے پسٹن رمو کر لی ہیں یہ اللہ کرارم یہ پسٹن بلکل جہنون لگے ہوئی ہیں چینہ والے اگر لگے ہوتے تو پھر بھی مسئلہ ہوتا ہے لیکن یہ پسٹن بھی جہنون لگے ہوئی ہیں یہ چھوٹی کیپ جو ہے یہ ضرور نہیں لگانے جائے اگر یہ کیپ نہ لگی ہو تو اس کی وجہ سے بھی مسئلہ آ سکتا ہے لیکن اس گاڑی کے اندر یہ کیپ چھوٹی جو ہے یہ والوں کے سرے کے اوپر لگی ہوئی تھی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ہم اس کے پسٹن ڈالیں یہ پسٹن کے جو پن ہوتی ہے اس کے اوپر ایک لاکھ ہوتا ہے وہ لاکھ کا ضرور خیال رکھ کریں وہ لگانا چاہیے اور یہ ہم آئے لگا لیں پسٹن کے اوپر تاکہ آرام سے یہ جو ہے نا پسٹن سلنڈر کے اندر چلے جائے اور یہ رنگ ہیں رنگ کو پن والی سائیڈ پر دو سائیڈے پنوں والی ہوتی ہیں اس سائیڈ پر نہیں کہ رنگ کا کٹ آنا چاہیے اور ان کو چارے جو رنگیں ہوتی ہیں ان کا آپس میں برابر کٹ نہیں ہونا چاہیے ان چاروں کا مختلف مختلف سمت میں ہونا چاہیے یہ بھی نقصان دے ہو سکتا ہے دوسرا پسٹن کے اوپر یہ نشان میں دکھا رہا ہوں یہ والا جو نشان ہے ٹیمنگ والی سائیڈ پر ہونا چاہیے اگر دوسری سائیڈ پر ان کیش چلا گیا تو پھر آپ کا دوبارہ پسٹن جو ہے جب گاڑی سٹارٹ ہوگی تو یہ دوبارہ سلینڈر کا مسئلہ آ جائے گا یہ ہم پسٹن ڈال رہے ہیں یہ ایک ڈال لیا اور دوسرا یہ ڈال رہے ہیں یہ سامنے ہیں یہ رنگیں ہم اپوزٹ کر رہے ہیں ان کے کٹ کیونکہ یہ برابر ہوں گے تو آپ کا آئل لیکیج کا مسئلہ آ جائے گا اور آئل کھانا شروع ہو جائے گی گاڑی پھر اس کے بعد ہم اوپر کلپ لگائیں گے رنگ کلپ آئل لگا کے رنگ کلپ لگائیں گے یہ رنگوں کی تسلیح ضرور کرنی ہے ان کے کٹ مطلب کہ ان کے کٹ آپس میں برابر نہیں ہونے چاہیے کراس میں ہونے چاہیے یہ ہم کلپ لگائیں گے پسٹن کے اوپر رنگیں لگی ہوئی ہیں اور آرام سے پسٹن یہ کلپ بٹھائیں گے رنگوں کی اوپر یہ اوپر سے تھوڑا سا ٹھوکر لگانی ہے تاں کہ یہ جو کلپ ہے یہ سلنڈر کے اندر پورا فکس ہو جائے پھر اس کے بعد دوبارہ ٹائٹ کرنے ٹائٹ کر کے پھر ہیمر کے ساتھ آپ نے پسٹن کو اندر دکھیل دینا اگر یہ صحیح نہیں بیٹھا ہوا تو آپ کی رنگ ٹوڑ بھی سکتی ہے بہت نازک جو ہے رنگ ہوتی ہے اور آرام کیمے کے اوپر جو پیسے لگی ہوتی ہیں ان کے اوپر کیپیں لگا رہے ہیں ان کیپوں کے اوپر بھی نشان ہوتا ہے وہ بھی نشان ٹائمنگ والی سائیڈ پہ ہونے چاہیے اور ان کے اوپر نمبر بھی لکھا ہوتا ہے نمبر کے مطابق ہونے چاہیے ہم سب کے اوپر یہ لگائیں گے کیپ لگائیں گے اندر پیسے لگائی ہوئی ہیں دونوں سائیڈ پہ یہ کٹ جو ہم بتا رہے ہیں یہ والا کٹ نیچے آگیا ہے پھول یہ جو کٹ ہے یہ رنگ کی پوزیشن آپ نے چیک کر لی ہے اور ان کی اوپر آئے لگائیں گے تاں کہ رنگ آگے پیچھے موو نہ ہو پھر ہم کلپ لگائیں گے پسٹن کی اوپر تاں کہ رنگوں کو پریس کر سکے یہ رنگ لگاتے وقت بھی خیال رکھنا ہے کہ لیف سائیڈ رائٹ سائیڈ زیادہ ہلے نہیں تاں کہ رنگیں رنگوں کے جو کٹ ہیں وہ برابر نہ ہوں سب سے پہلے وہ پیسوں والی سائیڈ بلکل سامنے کرنی ہے اس کے بعد اس کلپ کو ٹائٹ کرنا ہے کیونکہ جب اندر پسٹن چلی جائے گا پھر موو پسٹن مشکل سے ہوتا ہے ابھی ہم ٹائٹ کر دیں گے ایمر کے ساتھ پسٹن کو سلنڈر کے اندر کر دی ہے اس کی ساری کیپ لگا دی ہے اندر پیس راکھ کے اس کی دونوں سائیڈ پر پیسے ہوتی ہیں کرینک کی بہت ضروری رکھنی ہوتی ہیں ان کا بھی ایک آئل والا سراخ ہوتا ہے وہ بھی برابر ہونا ضروری ہے اگر وہ برابر نہیں ہوگا پھر بھی آپ کا انجن سیز ہو سکتا ہے ہم یہ دوسرے والا تیسرے والا پسٹن سلنڈر کے اندر کر دیا ہے چاروں پسٹن ہم نے ڈال لی ہے ریجٹ بولڈ ہم اس کیپ کے اوپر رکھے ان کو ٹائٹ کریں گے ساروں کو ہاتھ سے ملائیں گے پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم ٹائٹ کریں گے رہیں گے ڈال کے اس کے بعد ہم پریشر چیک کر رہے ہیں سلنڈر کا آیا کہ پریشر ویک تو نہیں ہے ہم کرینک کو گھما رہے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ جو ہے ورک اندر والی سائٹ بھی کھینچ رہی ہے مطلب اس انجن کا پریشر ٹھیک ہو گیا ہے اگر پریشر نہ ہوتا تو یہ جو ورک ہے اس کو اندر نہیں کھینچے گا اس کے بعد ہم لاکرار رکھیں گے والوں کے اوپر والوں کے پہلے سپرنگ رکھی ہوئی ہیں ان کے لاکھ لگ ہوئی ہیں وہ خرادیہ ساتھ لگا کی دیتا ہے ہم لاکرار پراپروائز رکھ رہے ہیں اور والوں کے اوپر ایک چھوٹی جو کی اپ ہوتی ہے وہ بھی ہم نے پراپر ساروں کے اوپر رکھ دی ہے یہ نکلے ہوئی تھے پہلے اور کچھ ٹوٹے ہوئی تھے اور کچھ ٹھیک تھے ہول سے بنا ہوتا ہے جو بلڈ والی سائیڈ پہ آتا ہے دوسری سائیڈ فلیٹ ہوتی ہے بیس لاکرار موتے ہیں یہ پراپر اپنی جگہ پہ بٹھانے اگر یہ بھی صحیح نہ بیٹھے اس کی وجہ سے پھر بھی آپ کے والوں کے اندر مسئلہ آ سکتا ہے اور کیمیں بھی ٹوٹ سکتی ہیں یہ آئیل ہم سراخ کے اندر اس لیے ڈال رہے ہیں تاکہ جب گاڑی ہم فرس ٹیم سٹارٹ کریں تو یہ آئیل جلدی کیموں کو مل جائے اس کے اوپر رگڑ نہ لگے یہ ہم نے کیمیں دونوں رکھ دی ہیں اگزاس والی کیم اور انٹیک والی کیم جتنا زیادہ لبریکٹ کریں گے اتنی بچت زیادہ ہوگی لبریکٹ نہ ہوگا جب انجن سٹارٹ کریں گے تو پھر کاری کے اندر پرابلم آ جائے گی یہ جو ہم کیپ پہ رکھ رہے ہیں یہ اگزاس کی علیدہ ہوتی ہیں اور انٹیک کی علیدہ ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے ساری ہم کیپ پہ لکھا رہے ہیں ان کے اوپر دس کے بولڈ لگے ہوتے ہیں ان کے اوپر دو دو بولڈ لگے ہوتے ہیں ان کی بھی احتیاط سے ضرور ٹیٹ کرنا ہے اگر یہ ڈیلہ ہوگا تو پھر بھی آپ کے انجن کے اندر نقصان آ سکتے ہیں تھوڑا سا ویڈیو کلوز بن گئی ہے اس سے معذرت یہ ہم نے پورا انجن تیار کر لیا یہ علاقہ آرم اپنی جنگل پر بیٹھ ہوئی ہیں دوبارہ ہم تصلیح اس لیے کر رہے ہیں کہ کوئی آگے پیچھے ہل تو نہیں گیا دونوں قیموں کے علاقہ ہم بالکل ٹھیک بیٹھ ہوئی ہیں اپنی جگہ بیٹھ ہوئی ہیں یہ سامنے آپ کے سامنے پورا انجن موسیقی 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 ٹو آ رہی تھی ابھی زیرو دو نمبر کی ہے زیرو پوائنٹ ایٹ زیرو پوائنٹ تھری مائنس زیرو پوائنٹ ایٹ مائنس زیرو پوائنٹ سکس پہلے جو آ رہی تھی مائنس ٹو پوائنٹ ٹو آ رہی تھی پہلے نوزل کے اندر فرق تھا ابھی ہم نے نوزل چینج کی ہے اور آپ کو ساتھ ہی انجن کی باعث سناتے ہیں اور یہ سامنے میں پہلی نوزل کو کٹ اف کرتا ہوں یہ سٹارٹ کرتا ہوں یہ کام کرنا شروع ہو جائے گئی یہ پلاس میں جا رہی ہے ابھی کام کر رہی ہے دوسری چیک کروں گا دوسری بھی کام کرنا شروع ہو گئی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو سٹاپ کروں گا تیسری کو سٹارٹ کروں گا یہ تیسری آپ چیک کر سکتے ہیں ایرو والے نشان میں یہ بھی کام کر رہی ہے اور یہ چوتھی میں چیک کروں گا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بھی کام کر رہی ہے یہ پلاس میں چلی گئی ہے سٹاپ کروں گا اس کے بعد بائر انجن کی نائز سنوں گا نائز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ انجن کے اندر جو ہے نائز ابھی نہیں آ رہی ہے پہلے ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی یہ تین نمبر نوزل کے اندر آ رہی تھی کیونکہ دو والی ہم نے تین میں لگائی ہے تو تین کے اندر یہ آواز چلی گئی ہے پہلے دو میں آ رہی تھی اب تین میں آ رہی تھی ٹکے دو والی تین کے اندر لگائی ہے جس کے اندر پسٹن کا مسئلہ تھا وہ دو نمبر کے اندر مسئلہ تھا اور یہی نوزل دو نمبر کے اندر لگی ہوگی اس کے بعد پھر ہم نے دو والی جو نوزل ہے وہ تین نمبر کے اندر لگائی ہے تو وہ جو نوزل صحیح نہیں کام کر رہی تھی وہ یہ دو نمبر والی صحیح نوزل نہیں کام کرے دی اس کی وجہ سے ٹک ٹک کی آواز آ رہی دی اب چیک کر سکتے ہیں گاڑی سٹارٹ ہے اور بلکل گاڑی سمود ہے اور گاڑی کے اندر ٹک ٹک کی آواز کوئی نہیں آ رہی ہے اس کا انجن ہم نے اوورال کیا ہے صرف اس نوزل کی وجہ سے جو دو نمبر نوزل ہے اس کی وجہ سے یہ انجن کا سارا بیڑا گھرک ہوا ہے یہ نوزل ڈریک ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ اور ڈیزل بھی زیادہ تیچھے سلنسر والی سائیڈ کے پھینک رہی تھی اور گاڑی جب سپریٹ بھی تھی تو اس وقت بہت زیادہ پھینکا ہو اس کی وجہ سے کنین سیز ہو گیا تھا اور پسٹن چورو چور ہو گیا اب میں آپ یہ سامنے چیک کر دیتے ہیں یہ گاڑی سٹارٹ کھڑا ہی کھڑی ہے اور بلکل سمود ہے میٹر کے اندر بھی میں آپ کو چیک کر رہا تھا ہوں کوئی لیٹ شاید نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے یہ سنگل کے بنائے پر ٹو پوائنٹ ایٹ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ گاڑی بلکل ہوکی ہے ہوکے پوزیشن میں ہے چیک کر سکتے ہیں کوئی ڈی ٹی سی نہیں ہے یہ ڈی ٹی سی کوئی بھی نہیں ہے اور گاڑی کا ارپی ایم بلکل سمود ہے ہی نگاڑی، براکوٹ ہی کھڑی ڈیٹ آردک ہی ty کھڑی کھڑی ڈیٹ آردک دماغ軍 موسیقی